موسیقی گوڈ مارننگ اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں یہاں پر ابھی میں بنانے لگی ہوں اپنا بریک فرسٹ اور آج کل بریک فرسٹ کا اتنا کچھ خاص گلنی میرا ہوتا ہے تو میں بہت سمپل سا کچھ لائٹ سا لے لیتی ہوں اور اس لیے ابھی کہ تھوڑا سا ویٹ میرا اب مجھے لگ رہا ہو رہا ہے کچھ زیادہ ہی اووریٹنگ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آج کل میں نے بیلنس ٹائٹ رکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں نے ایک سمپل سا سینڈوچ بنا لیا ہے ساتھ میں ٹی اور ساتھ میں میرے بیٹی کا سیریل ہے یہاں پر اب میں اپنے بیٹے کو بھی بریک فرسٹ کرواؤں گی اور خود بھی کر لوں گی کیونکہ آج مجھے بہت زیادہ کام ہے کل سے میرے ہزبن کی جھوٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں ایوری ایڈر ویکنڈ ان کی تین آف ہوتی ہیں اور ایوری ایڈر ویکنڈ کا جو تھرسٹے ہوتا ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ بیزی رہتا ہے ہر تھرسٹے ہی کیونکہ ایوری فرائیڈ میرے ہزبن کی آف ہوتی ہے اور تھرسٹے کو مجھے کافی ساری کام کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں اپنی ہیر آئل لگانے لگی ہوں اور اس کے پہلے میں نے اپنی پلاکنگ کی تھی اور اپنی پلاکنگ میں گھر پر خود ہی کرتی ہوں اور الحمدللہ میں بہت اچھی پلاکنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد اپنی ہیر کیر کی جو بھی پرادکٹ لگانی ہو وہ لگا لیتی ہوں پھر بلیچ کرتی ہوں اپنی اور اس کے ساتھ ہی میں کرتی ہوں فیشل تو یہاں پر میں ڈرما کلیر کا فیشل جو ہے یہ میں پاکستان سے ہی لے کر آئی تھی تو یہاں پر ابھی میں اپنا فیشل کرنے لگی ہوں اور فیشل کے لیے یہ ایک مجھے ٹول یہاں سے میں نے پرچیز کیا ہے یہ بہت اچھا ہے چھوٹی سی کلنزنگ مشین ہے آپ سمپل اس کے اوپر کلنزنگ گوائل ڈالیں اور اس کا فیشل کر لیں یہاں پر جو میرا بیٹا ہے وہ بلکل میرے پیچھے پیچھے واش روم تک آ چکا ہے اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے سم ٹائم ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے لیکن میں پھر بھی بچے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو مینج کر کے چلنا پڑتا ہے میں بیبی کے بعد بھی ماشاءاللہ سے ویسی ہوں جیسے بیبی سے پہلے تھی تو میں اپنی بلکل کیر کرتی ہوں تو جو یہ ہے وہ ٹول جو اس کی میں بات کر رہی تھی یہ بہت اچھا ہے آپ ڈیلی اس کو بیس پہ میں اس کو ڈیلی کلنزنگ کے لیے یوز کرتی ہوں یہ وائبریشن کے ذریعے جو ہے آپ کی ساری کلنزنگ کر دیتا ہے فیس کی اور بہت اچھا رہتا ہے کلنزنگ کرنے کے بعد یہاں پر ابھی اپنا سب کمپلیٹ کرنے کے بعد فیشل ہیئر آئل سب کرنے کے بعد اس کے بعد اب باری آ چکی ہے اپنے گھر کو صاف سترا کرنے کی اور یہاں پر میں نے جلدی جلدی سے ساری جو ہے اپنی گھر کو بھی بلکل صاف کر دیا ہے تاکہ ہزبن کی تین دن آف ہیں تو گھر بلکل نیچ ہے کلین لگنا چاہیے اور میرے کیال سے سبھی وائبز کو ایسا کرنا چاہیے ہزبن جتنے تھکی ہوتے ہیں پورے ویک کے تو ان کو گھر میں اتنا آرام ملنا چاہیے کہ ان کا خود سے دل کرے میرے ہزبن کو ویٹ ہوتا ہے کہ کب فرائیڈے آئے گا کیونکہ گھر میں میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان کو ہر اچھے سے اچھا گھر کو بھی نیٹ رکھوں بیبی بھی اپنا بلکل نیٹ ہو کہ وہ جو بھی چیز دیکھیں تو صاف ستری اور اچھی اور پیاری پیاری لگنی چاہیے تو خیر یہ ایک ٹپ ہے وائبز کے لیے تو خیر میں تو ایسے ہی کرتی ہوں میں خود بھی ریڈی رہتی ہوں بچے کو بھی ریڈی اور گھر بھی ریڈی ماشاءاللہ سے تینوں چیزیں ایسے زبردست ریڈی ہوتی ہیں بالکل تو اس کے بعد یہاں پر ابھی میں بنانے لگی ہوں ان کے لیے کھانا اور یہاں پر میں آج مسالے والے کریلے بھر کر بنا رہی ہوں جو کہ میری بہت زیادہ فیوریڈ ڈش ہے اور یہاں پر بس یہ میں نے جلدی جلدی سے ان کو فلپ کر دیا ہے رول کر دیا ہے اور اس کے اوپر دھاگا لپیٹ کر آپ سمپل جو جتنا بھی آپ کا مسال ہے ایک تو یہ بہت زیادہ کوئیک بن جاتے ہیں مجھے ویسے بھی کھانے بنانا بہت زیادہ مشکل نہیں لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے مجھے آسان لگتا ہے مجھے اپنے گھر کا کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا ہے شکر الحمدللہ میں گھر کو بھی پرفیکٹ لے کر چلتی ہوں اپنے کچن کو بھی اپنی ہر ایک ایک ایکٹیویٹی کو کہ میں ایسا پرسنل سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وائکس کو اگر گھر کے کام ہے تو اپنا آپ بھول جائیں اگر بچے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں بچے چھوٹے ہیں تو میں اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتی میں تو بالکل ایسا نہیں کرتی گھر اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے آپ کی اپنی ایک اہمیت ہے آپ کا اپنے آپ کو مینٹین رکھنا فٹ رکھنا وہ بھی ضروری ہے بچے بھی ضروری اور گھر بھی ضروری تو ہر کام ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے تو خیر یہاں پر جو میرے کھانا ہے وہ بھی میں نے بنا کر ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد مجھے قریبی سٹور پر جانا تھا کچھ تھوڑی سی مجھے شاپنگ کرنی تھی گھر کی تو ابھی میں یہاں پر آ چکی ہوں باہر اور اس ٹائم جو ہے موسم بہت زیادہ گرمی تو نہیں تھی دھوپ تھی لیکن ساتھ میں تھنڈی ہوا جو تھی وہ ساتھ میں چل رہی تھی تو اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی ویسے بھی آپ یو ایس اے کے ویدر کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہاں پر ایک دم سے بہت زیادہ جو ہے گرمی ہو جاتی ہے اور اگلے ہی ایک سے دو گھنٹے میں بارش آ جاتی ہے ویسے بھی یہاں پر ہر دو سے تین دن کے بعد بارش ضرور ہوتی ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پاکستان میں جب میں تھی تو مجھے بارش اتنے زیادہ پسند نہیں تھی لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں یو ایس اے میں تو اب مجھے بہت زیادہ بارش اچھی لگتی ہے کیونکہ یہاں پر بارش کی وجہ سے کچھ بلکل گن نہیں ہوتا ہے نیٹ اینڈ کلین بلکہ مزید اور اچھا ویدر ہو جاتا ہے اور ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ پانی کی ایشیوز اور یہ وہ اس طرح کی تھوڑی ایشیوز ہو جاتے ہیں تو ان ایشیوز کی وجہ سے مجھے جو رین تھی وہاں پر پسند نہیں تھی تو خیر یہاں پر بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کے بعد یہ میں آ چکے ہوں یہاں پر سٹور پر اور یہاں پر کچھ بہت اچھی اچھی پیاری پیاری سے مجھے چیزیں نظر آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے بھی ویڈیو بنا لی جائے اور میں جب بھی کبھی آتی ہوں الحمدللہ میرے پاس اپنی بھی a lot i have a lot of make up میرے پاس خود بھی بہت زیادہ make up ہے اور اس کے باوجود بھی جب بھی کبھی سٹور میں جاتی ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے اور بس بندہ لے لیتا ہے شاید یہ ladies کی nature ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ہو آپ جو ہے نئی نئی چیزیں نئی نئی collections دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا اقدم سے دل ہو جاتا ہے یار یہ لے لو اور ویسے بھی یہاں پر جو یہاں کی جو چیزیں ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ہے ہر دن وہ کچھ نئی اپنی جو collection ہے وہ کوئی new آتی رہتی ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں تو پھر بندے کا دل کرتا ہے یار لے لو یہ new collection ہے یہ eyeshadow میرے پاس نہیں ہے یا یہ lipstick میرے پاس نہیں ہے like اس طرح کے خیال آتے ہیں اور یہ جو cream eyeshadowز ہیں لاریل کے یہ بہت اچھی ہیں میرے پاس بھی لاریل کی کافی زیادہ variety ہے تو انشاءاللہ میں ایک پورا vlog بناؤں گی اور اس میں یہ آپ لوگوں کو جو تمام پاکستانی میک اپ بھی ہے میرے پاس کافی زیادہ اور USA کا بھی ہے تو وہ دونوں ہی میک اپ میں اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی ان کے reviews دوں گی کیونکہ میں نے خود جو جو چیزیں میں نے خود use کی ہیں اور مجھے اچھی لگی ہیں یا اچھی نہیں لگی ہیں تو میں آپ لوگوں کو دونوں ہی review ضرور دوں گی میں نے خیر آج یہاں سے کچھ میک اپ خریدنا تو نہیں ہے میں صرف یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے آئی تھی تو خیر میں نے دوسری سائٹ سے چیزیں لینی تھی جو کہ میں لے چکی ہوں اور لینے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا لی جائے باقی تو خیر چیزیں گھر کے use کی چیزیں ہوتی اس میں تو آپ لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو میک اپ جو ہیں وہ گرلز کے لیے ایک بہت زیادہ انٹرسٹ کی چیز ہے تو اس لئے ہمیں اس section میں آئے تو یہاں پر جو lashes ہیں اس کا بہت زیادہ scope ہے ہر بندے نہیں تقریبا جو lashes لگائی ہوتی ہیں آپ میک اپ اتنا زیادہ کریں یا نہ کریں لیکن lashes یہاں پر compulsory ہیں لیکن خیر میں نے ابھی تک کبھی use نہیں کی یہاں پاکستان میں ضرور کبھی کسی function پر use کر لیتی ہوں لیکن یہاں پر ابھی تک میں نے کوئی ایسی کوئی سا function بھی نہیں آیا اور کبھی use بھی نہیں کی تو انشاءاللہ پاکستان جاؤں گی اپنے بھائی کی شادی میں تو پھر وہاں اس کے لئے میں special ضرور خریدوں گی ویسے یہاں پر میں دیکھتی رہتی ہوں اور ابھی لگانی نہیں ہے تو اس لئے جو ہے میں وہ خریدتی بھی نہیں ہوں اور آپ لوگ بھی مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اگر review چاہتے ہیں یا آپ لوگ انہیں use کے make up کے بارے میں کچھ بھی information لینی ہو تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور کہ آپ لوگ انہیں ریویو دیکھنا ہے تو کس چیز کا دیکھنا ہے make up کی کس product کا دیکھنا ہے تو آپ لوگ مجھے وہ بھی ضرور comment section میں بتائیں پھر انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کے comments ہوں گے اسی حساب سے پھر میں آپ کو جو ہے make up collection کے بارے میں reviews دوں گی تو یہاں پر ان کے جو collection ہے وہ کافی زیادہ ہے بہت زیادہ like آپ دیکھ دیکھ کے تھک جائیں گے لیکن جو make up ہے وہ finish نہیں ہوگا تو اس کے بعد خیر جلدی جلدی سے اپنا جو سوان ہے وہ لینے کے بعد اب میں واپس آ رہی ہوں اپنے گھر کی طرف کو اور میں اور میں بس اب اپنے گھر کی طرف کو آ گئی ہوں اور گھر آ کر میں نے بنائی noodles اور یہاں پر میں نے enjoy کیا noodles کو اور اس کے بعد تھوڑا سا دیکھا یہاں پر ٹی وی اور سا 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 noodles enjoy کے اور مجھے ایسے سوپی noodles ہی پسند ہے اور کوئی تقریبا ایک سے دو گھنٹے کے بعد یہاں پر جو ہے اتنی زیادہ اگدم سے موسم change ہو گیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یو اسے کے ویدر کا کچھ نہیں کہہ سکتے اور جیسے ہی ویدر change ہوئے ساتھ ہی اگدم سے heavy rain start ہو گئی اور جیسے ہی heavy rain start ہوئی تو ساتھ ہی میرے جو husband ہے وہ بھی آ چکے تھے اور جب وہ باپس آئے پھر ہم دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اس بارش کے موسم میں اپنے terrace پر بیٹھ کر ہم نے اپنے کھانے کو enjoy کیا اور کھانے سے free ہونے کے بعد ویسے تو بارش کی موسم کا مزہ آتا ہی پکوڑوں اور سموزوں کے ساتھ ہے لیکن ابھی ایکچلی ہم لوگ کھانا کھا کر ہی free ہوئے تھے تو اتنا heavy اور مزید کچھ کھانے کا mood نہیں تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں fries بنا لیتے ہیں کچھ گرمہ گرم چائے کے ساتھ ہونا تو چاہیے تو ساتھ ایمیں میں نے sweet جو onion تھے sweet onion rings یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو خیر یہ میں نے market سے لیے تھے اس کو آپ جس نکالیں fry کریں اور کھا لیں تو یہ fridge میں ہمارے ضرور چیزیں جو ہیں اس طرح کی رکھی ہوتی ہیں تو یہاں پر میں نے وہ بنا لیے ساتھ میں چائے بنا لیے ہزبن چائے نہیں پیتے آدھا کپ ہی پیتے ہیں جب کبھی کبھی پیئے تو تو یہ آدھا کپ میری ہزبن کا ہے اور ایک کپ میرا ہے اور ہم دونوں یہاں پر بیٹھ کر اپنی ٹی کو انجوائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ موسم کو انجوائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی باتوں کو بھی انجوائی کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی انجوائی کر رہے ہیں وہ یہاں پر پلئی کر رہا تھا اور ہم دونوں اس کا دیکھ رہے تھے اس کے بعد رات کو لیٹ نائٹ کا یہ ٹائم ہے تقریباً پونے بارہ بجے ہیں اس ٹائم پر اور پونے بارہ بجے بجے دل ہوا چلو باہر چلتے ہیں لیٹ نائٹ ہزبن کو کچھ یو پی ایس کچھ سینڈ کرنا تھا انہوں نے وہ سینڈ کیا اس کے بعد ہم لوگ آئے واوا پر یہاں پر آ کر ہم لوگوں نے لیٹ نائٹ کافی انجوائی کی اور ساتھ میں کے بہت اچھی ایک سویٹ ڈیش ہوتی ہے وہ کھائی اور یہاں پر ہمیں بج گئے رات کے ایک اور رات کے ایک بجے ہم لوگ پھر گئے بیچ پر اور تقریباً دوڑھائی بجے ہم لوگ گھر واپس آئے اور ہم نے اپنے ہزبن کے جو چھٹی کے نائٹ تھی وہ کچھ اس طرح سے گزاری تو یہاں پر بس اب آپ لوگ مجھے دے دیجئے اجازت اور یہ دیکھیں میرا بیٹا بھی یہاں پر اپنی سلپنگ ریس میں موجود ہے تو خیر یہاں پر آپ لوگ مجھے دے دیں اجازت اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لکھتی ہیں تو پلیز میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنی فرینڈ جن فیملی کے ساتھ اور مجھے کامنٹ ضرور کیا کریں آپ لوگ جو بھی کوئی میری ویڈیو کو دیکھیں اور یہاں پر اللہ حافظ بائی بائی میں کیا عادت توں میری کینڈی پول جاکھا توں مینوں میں کیا جانا کٹ میری